ہلو گائز ویلکم ٹو جے کے ٹاپرس اکیڈمی تو ایک امپورٹنٹ آپ کے لئے میں کلاس لے کے آ رہا ہوں آج کمپیوٹر کی بیسک کمپیوٹر کمپیوٹر میں جتنا بھی آپ کے بیسک کوششن ہیں بیسک سے لے کے موڈرٹ لیول تاک آپ کی کوششن یہاں پہ کراؤں گا میں ٹاپ تھری ہنڈرڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم کوششن تو آج کے اس میں ہم ٹاپ تھرٹی کوششن یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ایسے ایسے سیریز یہ پورے ختم کریں گے اور ایک لمبا میراتھون اس کے بعد ہم اسی پہ کریں گے تو ابھی جو بچے پہلی بار جڑ رہے ہیں چینل کو سسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے لال بٹن ضرور دبائیے گا اور پاس کی گھنٹی ضرور دبائیے گا اور کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ملنے والی ہے ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کمپیوٹر کمپیوٹر کے فادر کون ہیں ٹھیک ہے یہ جکے بھی وہ میں بٹالین میں بھی کوششن آ چکا ہے چارلس نیو مین چارلس بیبیج ہنری بیبیج یا ہنری لوس تو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے چارلس بیبیج بی پارٹ سی آنسر ہے کوششن نمبر ٹو دیکھئے فرسٹ جنریشن کمپیوٹر فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کون سا ہے ان میں سے اوپشن آپ کے پاس دیے گئے ہیں ایگزیمپل کون سی ہے فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کی تو وہ ہے این یا این آئی ایسی ایس دہ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن کے اور بڑھیں گے کوششن جنریشن ڈا آئی بی ایم بلونج سی آن Cage آنھ ڈڈ آئی بی ایم سین ہنڈ آئی بی ایم سین کون سی جنریشن میں بلونگ کرتا ہے یہ کامپیوٹر کا نام ہے آئی بی ایم سون ہنڈ کون سی جنریشن کمپیوٹر ہے یہ اوپشن شوائی فرسٹ سیکند تھارد فارثروس تو کامپیوٹر ایک durable ارے خور收 civilization کا 2 marketہ یہ ہے آپ کا 2 چی لےچ ٹرسٹ جن ڈہی فرسٹ جن کرریشن کا است شایل فرسٹ انڈین کمپورٹر سوپر کمپورٹر کون سا تھا تو وہ ہے آپ کا پارم ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے بلکل دھیان دے ان کوششنوں پر نیکسٹ کوششن دیکھئے کوششن نمبر فور آپریٹنگ سسٹم ایز یوزد ان ویچ جنریشن آف کمپورٹر فور فرسٹ ٹائم آپریٹنگ سسٹم جب یوز کیا گیا تھا کس جنریشن میں یوز کیا گیا گیا تھا کمپورٹر کے پہلے ٹائم میں ٹھیک ہے کومنٹ کیجئے فٹا فٹ میں آپ کے کومنٹ کا انتظار کروں گا پانچ سیکنڈ آپ کو دوں گا اس کے بعد میں خود ہی آنسر بتا دوں گا ٹھیک ہے تو جو آپریٹنگ سسٹم ہے جو یوز کیا تھا ٹھیک ہے کونسی جنریشن میں پہلی بار ٹھیک ہے تو وہ آپ کا کیا تھا تھرڈ جنریشن میں اس کا سی پارٹ is the right answer ٹھیک ہے فڑا فٹ کومنٹ کیجئے کوشن پڑھ کے نیکس کوشن دیکھیں یہاں پہ جنریشن اف کمپورٹر یوز سی ڈی روم فار فسٹ ٹائم کس جنریشن کمپورٹر کی جو کونسی جنریشن تھی جنہوں نے سی ڈی روم سی ڈی روم فسٹ ٹائم یوز کیا تھا سی ڈی روم جنہوں نے فسٹ ٹائم یوز کیا تھا ٹھیک ہے کومنٹ کیجئے اپنا آنسر اور جو رائٹ آنسر ہے اس کا وہ ہے آپ کا فیفت جنریشن فیفت جنریشن کمپورٹر میں ٹھیک ہے جو سی ڈی روم کو پہلی بار یوز کیا گئے تھا ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن دیکھیں انادر نیم آف پرسنل کمپورٹر پرسنل کمپورٹر کا دوسرا نام کیا ہے ٹھیک ہے پرسنل کمپورٹر کا دوسرا نام کیا ہے آپشن ہے مایکرو کمپورٹر پرائیویٹ کمپورٹر ڈسٹنکٹیو کمپورٹر یا پرسنل کمپورٹر ٹھیک ہے جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مایکرو کمپورٹر is the another name of personal کمپورٹر ٹھیک ہے پیشن نمبر سیون کیا اور بڑھیں گے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے ویڈیو کو لائک اور ضرور شیئر ضرور کرنا ٹھیک ہے لائک کرو ایک لائک کیونکہ اس سے بہت موٹیویشن ملتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے پیشن نمبر سیون دیکھئے which is the most common type of computer investor most common type of computer کون سا ہے بہت common ہوتا ہے جو وہ ہے آپ کا options ہے desktop notebook server laptop comment کیجئے اور جو right answer ہے وہ ہے آپ کا desktop desktop سنا ہوگا ہر table پہ desk میں ہوتا ہے جو اسے کہتے ہیں ہم desktop next question is newest development of fully featured portable computer تو نئی development کیا ہے fully featured portable computer میں question number 8 دیکھئے a notebook PC ہے یا handheld PC ہے tablet PC ہے یا workstation question نے تو نئی development کیا ہے اس میں comment کیجئے یہ ہے handheld مطلب ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں b is the right answer question number 9 کو دھیان سے دیکھیں which is a powerful computer with special equipment and software that use for networking آپ کون سا وہ powerful computer ہے جس کے پاس special equipment ہے software ہے جو networking میں استعمال ہوتے ہیں option ہے network server workstation mainframe یا super computer ٹھیک ہے تو very easy question ہے یہ اس کا right answer ہے network server ٹھیک ہے powerful computer computer with special equipment and software use for networking software کا نام بتانا ہے ہم نے جو networking کے لیے use ہوتا ہے تو وہ ہے network server question number 10 دیکھئے which are the following is a mid range computer ان میں سے mid range computer کون سا ہے option mainframe mini computer micro computer یا پھر super computer ٹھیک ہے تو تو کیا بتانا ہم نے mid range computer کون سا ہے ٹھیک ہے mid range computer کون سا ہے فٹا فٹ کمنٹ کر کے بتائیے کہ ان میں سے mid range computer کون سا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ question نہیں آئے گا تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے question number 10 کا answer مجھے comment میں چاہیے کہ mid range computer کون سا ہے next question کے اور بڑھیں گے question number 11 which is which are the following is the mid range یہ میں نے آپ کو دیا question number 11 دیکھیں which is the most powerful and physically largest computer most powerful and physically largest computer کون سا ہے workstation super computer network server یا gaming PC ٹھیک ہے تو وہ ہے آپ کا most powerful and physically largest computer آپ کا super computer سب سے زیادہ powerful ہے آپ کا super computer is the right answer دیکھا اب which is the first computer in india پہلا computer کون تھا india نے جو indians نے بنایا تھا وہ تو پرم تھا لیکن پہلا computer india میں کون تھا وہ ہے آپ کا انیک تو تھا world میں ENISP ٹھیک ہے لیکن hack 2m HEC 2m جو تھا پہلا computer تھا india میں ٹھیک ہے HEC 2m ٹھیک ہے next question دیکھئے next question which are the following exactly defined computer ان میں سے کون سا option ہے جو exactly defined کرتا ہے computer کو computer machine which is light weight and use for calculation کیا machine خالی light weight اور اس کو calculation کے لیے use کے جاتا ہے اس کو computer بولا جاتا ہے نئی unit record machine electronic device that store and process data to give desire result یا پھر process data to give program instruction machine program instruction machine electronic device جو store کرتی ہے data اور process کرتی ہے اور دیتی ہے desire desired result دیتی ہے ٹھیک ہے تو جو question number 13 کا right answer ہے وہ ہے آپ کا c computer کی best definition یہ ہے یا ایسے question آ سکتے ہیں ٹھیک ہے c question number 14 دیکھئے critically processing which is the critically processing component in any computer critically critical processing component کیا ہے کسی بھی computer میں ٹھیک ہے بہت critically processing component کون سا ہے comment کیا فٹہ فٹ سے mouse keyboard یا memory devices یا ڈی ویڈ ڈی ویڈ Track دیکھنے فٹ سانس mere double adan nove آپ کمپورٹر میں کمپورٹر کا پروسیسر ہوتا ہے اس سرکرڈ بورڈ کا کیا نام ہے ٹھیک ہے کوئشن نوبر سکسٹی ہے اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا سی پی یو سینٹرل پروسیسسنگ یونٹ ٹھیک ہے سی پی اوز دا رائٹ آنسر ٹھیک ہے بی برین آف اینی کمپورٹر ایز کسی بھی کمپورٹر کی برین جو دماغ کہا جاتا ہے کون سی چیز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ ہے آپ کی سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن دیکھیں کوشن نوبر ایٹین اور کمنٹ بھی کیجئے فٹ آ فٹ سے کمپورٹر کمپورٹر کنیکس پروسیسر آف آدھر ہرڈویر کون سا کمپورٹر کمپورٹر کا جو کنیکٹ کرتا ہے پروسیسر دوسرے ہرڈویر کا ٹھیک ہے تو کون سا کمپورٹر ہے وہ وہ ہے آپ کا مادر بورڈ مادر بورڈ اسی لیے ایمپورٹنٹ ہے تاکہ دوسرے ہرڈویر سے کنیکٹ کر سکے ٹھیک ہے نائنٹین کوشن دیکھیں ہاو منی پارٹس آر اگزیسٹ انہیں کمپورٹر فور انفرمیشن پروسیسنگ سائیکل کتنے پارٹس جو ہیں کنزسٹ کرتے ہیں کمپورٹر میں تاکہ وہ انفرمیشن پروسیس کرے کتنے پارٹھ ہیں جلدی سے کمنٹ کیجئے جو رائٹ آنسر ہے اس کا وہ ہے فور پارٹس فور پارٹس آپشن ڈی priority is the correct answer chịنت کا 20 دیکھ دیکھیں جی جانی میں سے وہ چیز کے統 ہو گئی تو کمپورٹر انکمکیٹ ہو جائے مطلب کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ڈی وڈی میں دیکھو ڈی وڈی نہیں بھی ہوگا تا کمپورٹر کے 혼합 disastrous and user نہیں بھی ہوگا تو کمپورٹر کے کمپورٹر ہوگا اور مکنی میں سے دیکھنا ہے ابھی ہم نے ٹھیک ہے تو کمنٹ کیجئے جس کو آنسر پتا ہے ٹھیک ہے 20 کا دیکھو پروڈیکٹر بھی چاہیے ماؤس بھی چاہیے تو اس میں کیا بولا ہے نارٹ کمپلیٹ تو ان میں تو دیکھو نارٹ کمپلیٹ اس میں سے ماؤس بھی ہونا چاہیے ڈیویڈ بھی ہونی چاہیے پروڈیکٹر ٹھیک ہے لیکن یوزر جو ہے اگر یوزر اپسنٹ ہوا تو کمپورٹر اس میں 20 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا ڈی 21 دیکھیں 2 کیٹس 2 کیٹس 2 کیٹس اور 2 کیٹس کون سے ہیں اپشن ہے پرائمری سیکنڈری رینڈم سیکوینسل روم ریم یا آل اف دو بو فٹا فٹ سے کمنٹ کیجئے جو 2 ٹائپس یا کیٹس آف مین مموری ہے وہ ہے آپ کی روم اور ریم ٹھیک ہے c is the right answer next question دیکھیں what is the name of program that control the computer system کون سا program جو کنٹرول کرتا ہے computer system کو اس program کا نام کیا ہے hardware keyboard software یا mouse ٹھیک ہے جو right answer جو 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 ان میں سے input device ہے وہ ہے آپ کا scanner وہ input دیتا ہے ٹھیک ہے monitor کو floppy disk are organized as floppy disk کو کیسے organize کرتے ہیں file tracks and sector header and footer یا none ٹھیک ہے جس کو پتا ہے کمنٹ کیجئے اس کا right answer ہے tracks and sector question number 24 b is the right answer 25 کو دیکھیں check information stored in ram need to be جو information store ہوتی ہے ram میں اس سے کیا کرنا پڑتا ہے check modify refresh کرنا پڑتا پی روڈ کل یا کچھ بھی نہیں جو اس کا right answer ہے وہ ہے آپ کا refresh کرنا پڑتا ہے periodically see ٹھیک ہے 26 دیکھ number 26 which are the following memory chip is faster ان میں سے کون سی memory chip ہے جو faster dram ram sram اور یا پھر کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے جس کو پتا ہے کمنٹ کیجئے جو right answer ہے اس کا وہ c pot sram جو ہے memory chip ہے جو faster ہے ٹھیک ہے printer cannot print more than one character at a time کون سا printer ہے جو ایک سے زیادہ character print نہیں کر سکتا ہے ایک time میں ٹھیک